السلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکیڈمی ایوہف کہ آپ تمام طور پر سوڈنٹ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری پیجھائی دعا ہے کہ آپ سب کے ساتھ خوش اور خیریت سے رہیں تو ریسوڈج یونیورسٹی نے ایک دفعہ پھر سے اپنا فیصلہ کر لیا ہے چین یونیورسٹی کی جانب سے نیو ڈیسیزن جو ہے اگزیم کی حوالے سے آج کی ویڈیو کو جو مین ٹوپک میں آپ کو شروع بھی بتا رہا ہوں آج کی ویڈیو کو جو مین ٹوپک ہے اگزیم کی پوائنٹ ڈیوو سے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو گائٹ کرنے لگا ہوں بہت زیادہ سوڈنٹس پریشان ہو رہے تھے آپ کو ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ یہ بھی جانتے کہ ہر آنے والی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ ساب سے پہلے یوٹیوب چینل برین اکیڈمی کو پر آپ کو مل رہی ہے اور انشاءاللہ میں پہلے سے آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں اور مجھ سے جتنا ہوا میں آپ کی ہیلپ کرتا رہا ہوں گا تو ہر ویڈیو کو مزید آگے پہنے سے پہلے تمام دار سٹوڈنٹ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑی بیل آگون کو پریس کریں تاکہ فیوچر میں کوئی لیٹس ویڈیو اپلٹ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گا اور آپ ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اور جن سٹوڈنٹ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے thank you very much اچھا یہاں پر بہت زیادہ سوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں آپ کو ضروری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ چینل کیوں چینج ہو رہے ہیں آپ کو وقتن وقتن اپ ڈیٹ مل رہی ہیں اسی چینل کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں کبھی وکیشن ہو رہی ہیں جیسا کہ اوورال اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر نوزلوں میں چھوٹیاں کار دی گئی ہیں کیوں چھوٹیاں کار دی گئی ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں واقعی کیسز انکریز ہونے کی وجہ سے اور سیکنڈ کچھ لوکیشن اور کچھ جگہیں جہاں پر جو ہے لوکیشن تو نہیں کی لیکن وہاں پر 50% اٹینڈس کو مطلب کے کہا گیا ہے 50% اٹینڈس ہو اس لئے یونیورسٹی کیا کرتی ہے اپنے ڈیسین لیتی جب تلیمی دارے سینٹر باندھ ہوتے ہیں تو یونیورسٹی سدنلی ایک نوٹیفکیشن جاری کار دیتی ہے لیکن جلدی نہیں کرتی انفارچنیٹلی بادکسمی تھی یونیورسٹی کیا کرتی ہے کافی لیٹ کار دیتی ہے لیکن میں آپ کو ایک پہلے میسے جاتا ہوں کہ ڈیسین لیٹس ایسا ہونے والا ہے اور آپ اپنے آپ کو تیار رکھ لیں اور تیار ہو جائیں اور جو بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کو وقتان وقتان پروائیٹ کر رہا ہوں یونیورسٹی کی جانب سے آج جو بہت ہی بڑی لیٹسٹ آ رہی ہے exam کے پوائنٹ میں کچھ تو پوائنٹ آپ کو پریویئنس ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں جس میں یونیورسٹی نے ایک واضح بتایا تھا overseas students کے حوالے سے اور پاکستان کے جو students اس کے حوالے سے یونیورسٹی نے بتایا تھا overseas جو ہیں ان کے یکم اپریل سے exam سٹارٹ ہونے جارے ہیں یونیورسٹی نے ایک آنونسمنٹ کی تھی اور میں نے کہا تھا جال دی میں آپ کو ایک ویڈیو مطلب کہ پروائیٹ کار دوں گا آپ اپنی واضح سے ویڈیو چیک کر لیجئے گا اور یونیورسٹی کی جانب سے جو overseas exam کی ڈیٹ شیٹ ابھی تک یونیورسٹی نے آنونس نہیں کی اور بہت زیادہ students جو ہیں الگ الگ سے پتہ نہیں کان سے بے بنیاد ویڈیوز دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں یونیورسٹی کی جانب سے کالات بھی گڑتے ہو نظر آرہے ہیں لیکن یونیورسٹی کو یہ بھی نوٹیفکیشن جاری کہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی یونیورسٹی اپنا فیصلہ چینج کرے گی اب یونیورسٹی نے کے ڈیٹ جو ایکسپیکٹ کی ہے جو سامنے ڈیٹ رکھی ہے وہ تیرہ اپریل بتا دی کہ تیرہ اپریل سے بچوں کی exam conduct جو دوبارہ جو ہیں remaining paper اپریل میں ایکسپیکٹ کیے جارے اپریل کے اندر مدلے کے میڈ میں آپ کی ڈیٹ شیئی یونیورسٹی انونس کار دے گی اور یونیورسٹی کی جانب سے کوئی بھی تیسٹ اپ ڈیٹ آتی یونیورسٹی کوئی بھی جو ٹرن لیتی تو میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے میسے دے دوں گا لیکن جب آپ پہ کلیر کر دوں کہ یونیورسٹی کمنٹ وکس میں کمنٹ کار کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں خیر اب تک جو کرانٹ اپ ڈیٹ تھی میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو دے دی آپ مجھے دیجئے کہ جیزے مل دیں نکس لٹیسٹ ویڈیو میں